کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو دکھنے میں اور سننے میں بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں مگر جب ان کو سمجھا جائے تو وہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں تو بھئی یہ کیٹافورک ریفرنس اور اینافورک ریفرنس یہ بھی اسی قسم کی چیزیں ہیں یعنی کہ یہ سننے میں تو بڑے مشکل لگتے ہیں مگر یہ سمجھنے کے لحاظ سے اتنے ہی آسان ہیں سننے میں اگر چاہیے اینافورک اور کیٹافورک ایسے لگتے ہیں جیسے کہ ایناکونڈا یا بلیک مامبا مگر یہ جو ہے نا جب اس کو سمجھا جائے تو یہ بڑے ہی آسان سی چیزیں ہیں ابھی میں آپ کو یہ ڈیفائن کروں گا اور اس کے علاوہ کچھ ایگزامپلز اس کی دوں گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی بھی اینافورک ریفرنس اور کیٹافورک ریفرنس کو بھول پاؤ گے تو بس آپ سے ایک چوٹی سی درخواست بنتی ہے کہ بھئی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کی اس موضوع پر ایک مضبوط گرپ بن سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اینافورک ریفرنس کی تو جب بھی کوئی ایسا ورڈ ہمیں ٹکرائے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ٹیکس میں ہمیں پیچھے جانا پڑے تو وہ ورڈ ہمارے پاس اینافورک ریفرنس کہلاتا ہے مثال کے طور پر آپ کوئی بک پڑھ رہے ہو اور پیج نمبر بیس پر کوئی ورڈ آتا ہے اور اس ورڈ کو پہچاننے کے لیے اس ورڈ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیج نمبر انیس پر جانا پڑے یعنی کہ ٹیکس میں پیچھے جانا پڑے تو پھر وہ ورڈ ہمارے پاس اینافورک ریفرنس کہلائے گا مثال کے طور پر میں اسلم کے ساتھ ملا وہ بیمار تھا تو اس جملے سے اگر ہم اس پہلے پارٹ کو ہٹا دے تو پیچھے بچ جائے گا تو کیا آپ بتا پاؤ گے یا سمجھ پاؤ گے کہ بھئی کون بیمار تھا بلکل نہیں آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹیکس میں پیچھے جانا پڑے گا تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی بیمار کون تھا تو اس جملے کے اندر یہ جو ہی ہے یہ ریفر کر رہے اسلم کو اور اسلم کا یوز پہلے کیا گیا ہے اور ہی کے استعمال بعد میں کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ ہی ہمارے پاس اینافورک ریفرنس ہے بس اتنی سی بات ہے جب بھی کسی ورڈ کو پہچاننے کے لیے ہمیں ٹیکس میں پیچھے جانا ہوگا تو وہ ورڈ ہمارے پاس اینافورک ریفرنس میں ہوگا یہاں پر آپ نے ایک بات جو ہے ذہن نشین رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس مخالطے میں ہیں کہ اینافورک ریفرنسز اور کٹافورک ریفرنسز یہ پروناؤن ہوتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی پروناؤن ہو کبھی کبھار یہ ناؤن بھی ہوتے ہیں جکٹیوز بھی ہوتے ہیں چلے ایک اور اگزامپل ملاحظہ کرتے تاکہ آپ کو یہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آسکے علی نے مرسڈیز خریدی اور یہ گاڑی ان دنوں میں بڑی مہنگی تھی اب اگر اس جملے سے ہم پہلا پارٹ ہٹا دے کہ علی بارٹ مرسڈیز کو ہٹا دیتے ٹھیک ہے باقی بچتا ہے ان دنوں میں یہ گاڑی بڑی مہنگی تھی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ بھئی کون سی گاڑی مہنگی تھی بلکل نہیں بتا سکتے کیونکہ بھائی یہاں پر یہ دس کار اینافورک ریفرنس میں ہے اس ورڈ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹیکس میں پیچھے جانا پڑے گا اور پیچھے ہمارے پاس لکھا ہے علی بارٹ مرسڈیز تو اس جملے کے اندر یہ دس کار جو ہے ہمارے پاس یہ جو فریز ہے یہ ہمارے پاس اینافورک ریفرنس میں ہے اور یہ ریفر کر رہا ہے مرسڈیز کو بلکل اسی طرح کا ہی کیٹا فورک ریفرنس ہے ہمارے پاس اب کیٹا فورک ریفرنس میں کیا ہوتا ہے بھئی کیٹا فورک ریفرنس میں ہمیں ٹیکس میں آگے جانا پڑتے ہیں اس ورڈ کے میننگ کو سمجھنے کے لیے یعنی کہ کوئی ورڈ آتا ہے ہمارے پاس یوچولی پروناؤنز ہوتے ہمیشہ نہیں مگر اکثر تو پھر ان کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا یا پر مطلب کیا ہے ہمیں ٹیکس میں آگے جانا پڑتا ہے چلو میں آپ کو یہ بھی مثال سے سمجھا دیتا ہوں مثال میں ایک جملہ لیتے ہیں جب وہ واپس آئی آسما نے اپنے کپڑے تبدیل کر دیے اب اس جملے سے اگر ہم یہ دوسرا پارٹ ہٹا دے آسما چینج ہرڈریس تو آگے بچتا ہے جب وہ واپس آئی تو بھئی کون واپس آئی تو یہاں پر یہ شی ہمارے پاس ایک کٹافورک ریفرنس ہے اس کو جاننے کے لیے ٹیکس میں آگے جانا ضروری ہے تاکہ اس کو جانا جائے تو یہ جملے کے اندر یہ شی ہمارے پاس ایک کٹافورک ریفرنس ہے اور یہ ریفر کر رہا ہے آسما کو چلیئے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں جب بھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے خان مسکرانے لگ جاتا ہے تو اب اس جملے کے اندر اگر ہم اس کا دوسرا پارٹ ہٹا دے تو پیچھے بچتا ہے جب بھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو بھئی کون مجھ سے بات کرتا ہے تو اب یہاں پر اس ہی کا خلاصہ کرنے کے لیے ہمیں ٹیکس میں آگے جانا ہوگا کیونکہ یہ ہی ہمارے پاس کٹافورک ریفرنس ہے تو بڑی آسان تھا مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کو پھر کبھی بھول پاؤگے اینافورک ریفرنس جب ٹیکس میں ہمیں ورڈ کی انڈسٹینڈنگ کے لیے پیچھے جانا پڑے یعنی کہ ٹیکس میں ہمیں بیک جانا پڑے ریورز جانا پڑے اور کٹافورک ریفرنس جب ٹیکس میں ہمیں ورڈ کی میرنگ کو جاننے کے لیے آگے جانا پڑے تو بس اتنی سی بات تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو اگر نئے ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ